گڈو ایوینٹ پلینر ہر دعا میں اپنے رب سے مانتا رہتا ہے میرے مالک بے شک تو دلوں کا حال جانتا ہے میرے دل کا حال بھی تجھ پر کھلا ہوا ہے میرے دل کی مراد پوری کرتے جو میرے دل میں ہے اسے میری زندگی میں شامل کرتے تو چاہے تو کیا نہیں کر سکتا یہ بھی کرتے سب دعاؤں کو قبول کرنے والے میری اس دعا کو قبول کریں موسیقی چکے 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 چیز رگ~! ٹھیک ٹھیک ہاں 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 آپ سے بتاتے ہیں میں آجاتا ہوں نمبر نہیں ہے میرا آرے بھائی نمبر تو تھا بے تھا لیکن فون پر بات نہیں کر سکتا تھا میں دیکھو بیٹی کی شادی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے آسان کام پر ہی تم تو جانتے ہو ہاں بات تکرکل ٹھیک ہے لیکن میں کس بیٹی کی بات کر رہے ہوں آرے اپنی گڑیا اور کون لیکن تو بیٹی ہے میری بھائی اسی شادی کی بات کرنا ہوں تو اس سے آہاں بھائی دیو پھائی آخر بھائی دار کے ٹام ٹو کرتا ہے تُو کیا گڑیا کی شادی کا کام نہیں کرے گا سارے انتظامات بجینے تو کرنے ہیں ہاں اب دیکھو پہلی کوئیہ ہاں آہم میو تیسری کوئا ہے بارار تم ہی اے اور اس پر تم نے کرنا یہ ہے کہ ساری ریجمیٹ تم نے کرنی ہے ایک طرف گڑیہ کے کانوں میں صدمے کی اس چیٹھیا بجنا شروع ہو گئی تھی اور دوسری طرف گڑیہ کے گھر میں دھولکی کی تھاپ پر خوشی کے گانے گونج رہے تھے گڑیہ چھا ہوا گڑیہ سب ٹھیک ہے نا ایسے کیوں بیٹھی ہو اے امی میں میں ٹھیک ہوں سپرانی تصویریں دیکھ رہی تھی تو تھوڑا گل بھر آیا اب میں ایک عجیب سی گھبرات ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ میس ہونے والے بھر کا گھر ہوتا ہے نا جہاں وہ اپنی گھرستی بساتی ہے ماباب کا گھر تو اس کے لئے پر آیا ہو جاتا ہے تو خوش تو ہے نا بتا نہیں ہم مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نے جو بھی سوچا ہوگا میرے اچھا ہی سوچا ہوگا اگر اس یقین کو خوشی کہتے ہیں تو ہاں میں خوش اگر آپ لوگ کے ساتھ چھوٹنے کا ڈر مجھے اندر ہی اندر مارے چاہے سمجھ نہیں آ رہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے بیٹا ہر لڑکی کی زندگی میں یہ دن ایک نہ ایک دن تو آتا ہی ہے نا جب اسے ماباب کا گھر چھوڑ کے پر آئے گھر جانا ہوتا ہے اور ماباب کے گھر میں صرف اس کا بچپن اور لڑکپن ہی رہ جاتا ہے گھر تو اس کے لئے پر آیا ہو جاتا ہے لیکن مجھے یقین ہے آسن تمہیں بہت خوش رکھے گا اور وہ تمہیں اتنے خوشیاں دے گا کہ تم ہمیں بھول جاؤ گے ایسا کبھی نہیں ہوں سکی میں آپ لوگ کو کبھی نہیں بھولوں گی لگ رہا ہے رکھ ستی کی پریکٹس ابھی سے شروع ہو گئی امی بابا کا ہے گھر میں گانے بجانے چل رہے ہیں اور آپ لوگ یہاں آپ سودہ بیٹھیں ہوئے اچھا امی آپ سے ضروری کامیں آئیں گی ارے اچھا رہے ہیں ارے آئے تو صحیح موسیقی ارے میں اپنے آپ کو انٹریڈیوز کروانا ہی بھول گیا یہ میں ہوں پونہ مطلب ایک بٹھا چار اصل میں جب میں چھوٹا تھا تو بہت چھوٹا تھا اسی لئے سب نے مجھے بونا بولنا شروع کر دیا بعد میں میرا قط تو بڑھ گیا لیکن میرا نام چھوٹا ہی رہ گیا پونہ جو بگڑ کر پونہ ہو گیا ارے گئے کیا ارے خالد چاچا کہاں ہے گھڑو اے گھڑو سب ختم ہو گیا سب ختم ہو گیا ارے گھڑو تجھے کیا ہو گیا میرے یار خالد چاچا نے کچھ کہا دیا کیا منہ نے کیا کہنے گھڑیا کی شادی تہہ ہو بھی اسے اپنی دولر بنانے کا ساری عمر خواب دیکھا وہ کسی اور کیوں لے جائے اچھا چھا 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 تھا یہ بات ہے خوصلہ رکھ میرے یار خوصلہ رکھ اسی میں شاید اللہ کی کوئی مسئلہت ہوگی اب کیا مسئلہت ہونی ہے بھائی سارے زندگی اس سے شادی کرنے کا سوچا اس کا خواب دیکھا اب حقیقت میں اس کی شادی پہ میں ترسیہ لگا ہوں گا یہ تھوڑی مانگا تھا میں نے ایسے میں نے سنا ہے اللہ پاک وہی دعائیں قبول کرتا ہے جو انسان کے عقبے بہتر ہو ہو سکتا ہے اس کا ساتھ تیرے عقبے بہتر نہ ہو میں نے تو کوئی ایسی شرط رکھی نہیں تھی میں تو صرف یہ ہی مانگا تھا کہ ہمارا ساتھ اسے دوسرے کے لیے اچھا ہو اس دن گرڈو کے صرف خواب ہی نہیں بکھرے تھے وہ بھی بکھر گیا تھا اسے لگا تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے